بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمٹی فوڈ اور لائف سٹائل کے ساتھ میں سبا آجاب کہلائی ہوں ون بائٹ ساموسا ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے کیمے کی پلنگ سے بلکل گھر کے مسائلوں سے کوئی اس میں ایکسر جیس نہیں جائے گی بس چلے بناتے ہیں ایک پین میں ہم نے ون ٹیبل سپون کی قریب ہم نے آئل لیا ہے آئل بہت کم اس میں شامل ہوگا ساتھی ہم نے ایک بڑی پیاز آملیٹ کا چاپ کر لی ہے وہ ہم اس میں جالیں گے اور اس کو ہم تب تب پکائیں گے جب تک پیاز کا کلر چینج ہو جاتا ہے بلکل براؤن ہم نے نہیں کرنا ہلکا سا پیاز کا کلر چینج ہو جائے تو ہم نے ٹو ففٹی گرائم جو کیمہ لیا تھا باریک پیس پا لیا تھا کیمے والے سے ہی وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ ٹو ففٹی گرائم کیمہ ہے ہم اس میں شامل کرتے ہیں اور کیمے کو اس میں تب تک پکائیں گے جب تک کیمے کا کلر بھی چین نہ ہو جائے کیمے تھوڑا سا اپنا پانی خوشک ہوگا اور کیمے کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے ہی کیمے کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں شامل کریں گے اپنے باقی سپائسز دیکھیں کیمے کا چرنگ بدل گیا ہے پانی کیمے نے چھوڑ دیا ہے اب ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے لحسن ادرا کا پیس ون ٹیبل سپون ہم نے اسے شامل کیا ہے لحسن ادرا کا پیس گوش کا ہم پانی خوشک کر لیتے ہیں تو وہ پھر بہت جلدی سے گل جاتا ہے اس کی اپنی جو سمیل ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے لحسن ادرا کا پیس جاننگ پر ہم کو جس پائس جاننگے جس میں زیرہ دھنیاں ہاف اپ ٹیسپون ہے پیسی ویلال مرچ کٹی ویلال مرچ وہ ون ٹیسپون ہے اور نمک آپ اپنے حصہ کل دیں ہلدی ہم نے کوٹر ٹیسپون لیا ہے یہ تمام مسائلیں گھر میں اس کو ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اس کو پکائیں گے تاکہ ساری مسائلوں کا جو ہے وہ فلیور گوش میں ڈیویلپ ہو جائے ساتھ کہ ہم آدھا کپ کے قریب اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو دھک کی ہلکی آنٹ پر پکائیں گے تاکہ کیمہ بھی اچھی سے گل جائے اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی خوشک ہو جائے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے کیمہ کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور یہ گل بھی جائے گا دیکھئے پانی کیمے کا خوشک ہو گیا ہے کیمے میں بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے جب ہم سموسے بنائے تاکہ سموسے گیلے بھی نہ ہوں اور جو ہے وہ پھر ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اس طرح سے یہ پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے یہ میں نے ہری پیاز لی ہے دو ہری پیازیں ہیں جس کے اوپر والا پارٹ میں نے پہلے ہی شروع میں اس میں شامل کر لیا تھا پیاز کے ساتھ ہی کاٹ لیا تھا اور جو اب باقی گرین والا پارٹ ہے وہ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور تھوڑا سا ہم نے دھنیا گارنش کے لیے ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا اس میں بس پکائیں گے اور چولہ بند کر دیں گے ساتھ ہمیں اس سے تھوڑی اٹھک کے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے جب سموسے بنانے لگیں تو کوشش کیے یہ کہ بیٹر جو ہے وہ بالکل تھنڈا ہو چاہیے کیمے کا ہو مرگی کا کسی کا بھی آپ لیں اب ایک پیالی میں ہم نے ون ٹیبلز پون کے قریب میدہ یا آٹا کچھ بھی لے لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک گھاڑا سا پیج بنا لیں جس سے ہم اپنے سموسے سیل کریں گے اور میں نے مانڈا پٹی لی ہے بزار کی اس میں چھوٹی ون بائٹ سموسے کی بھی ملتی ہے اور اگر آپ کے پاس نارمل کراچی سموسے کی ملتی ہے آپ وہ بھی لے لیں لیکن اگر آپ کو منی سموسے بنانا ہے اور آپ کے پاس یہ والی پٹی نہیں ہے تو آپ بڑی پٹی جو کہ اس کی ملتی ہے رول کی وہ لیں اور اس کو بھی درمیان میں سے دو سے تین کٹ کر لیں تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سموسے کی آپ کو پٹی مل جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ٹرائنگل بنانا ہے دیکھیں اس طرح سے ایک آپ اٹھائیں پیسز کا ایک ٹرائنگل بنائیں اس کے کورنر سے دوسرا ٹرائنگل بنائیں اب یہ اس طرح سے ایک کون بن جائے گی اس کون میں ہم اپنی پلنگ شامل کریں فیلنگ کیمی کی ہے اس میں چکن کی بھی ڈالنیں آلو کی ڈالنیں جو آپ کو اوپشنل ہے اب اس کا اوپر والا حصہ بھی اس طرح سے سیل کریں گے ٹرائنگل کی شیئر میں اور جو باقی بچ جائے گا اس میں ہم لگائیں گے اپنی پیسز جو کہ ہم نے آٹے کا بنایا ہے اور اس طرح سے ہماری پٹی بن گئی اسی طرح ہم سب بنا لیں گے اور اسے فرائی کر لیں گے یہ کو آپ حلقا سا گرم کریں کیونکہ اس میں پکا ہوا ہے تیز بھی گرم ہوگا تو فوراں سے ہی پک جائیں گے کیونکہ اوپر کی پلیئر بھی ہم نے صرف کرسپی کرنی ہے تو اس طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح آپ کے لیے نئی نئی ریسپیز لاتی رہوں اور میرا حوصلہ بڑھے خوش رہیے خوش رکھئے پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ